دوستو بھارت کے چندریان تین مشن پر ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اس طرح ویگانکوں نے چندریان تین کی اوربیٹر ریجنگ پروسس کو دوسری بار سیکسسپولی پورا کر لیا ہے تو وہیں اچانک سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ناسا کے ساتھ ہی یوروپ اور آسٹریلیا سے بھی چندریان تین پر لگاتا ہے ٹریکنگ کی جا رہی ہے یعنی دوستو بھارت کے مشن پر اب ناسا نے کنڈلی مار لی ہے تو اس کا اصلی کارن کیا ہے کیوں بھارت کے دوست دیش لگاتار اس مشن میں جھٹ گئے ہیں اور کیوں کہا جانے لگا ہے کہ اگر چندریان تین کامیاب ہو گیا تو پھر بھارت دنیا کے مہا شکتی بن جائے گا دوستو یہ بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رو نے چندریان تین پر ایک بڑی گوڈ نیوز دی ہے اور اس کے بعد چندریان تین سپیس کراپٹ ایک تالیس ہزار چھ سو تین کلومیٹر گناہ دو سو چھ بیس کلومیٹر اوربٹ میں پہنچ گیا ہے مطلب چندریان تین اب ایسی انڈاکار ککشا میں گھوم رہا ہے جو پرتوی سے قریب دو سو چھ بیس کلومیٹر اور سب سے دور ایک تالیس ہزار چھ سو تین کلومیٹر ہے پرتوی کی ککشا میں چندریان تین کے کل پانچ انجیکشن اوربٹ ہے پانچوں کی فائرنگ پوری ہونے کے بعد چندریان تین پرتوی کی ککشا سے باہر نکل جائے گا دھرتی سے چاند کے بیچ کی دوری تین دشملہ آٹھ تین لاک کلومیٹر ہے اب دوستوں چندریان تین کی ککشا بڑھانے کے لیے پرتوی کی اوربٹ میں انجین کو دو بار اور چلائے جائے گا اور اس کے بعد سپیس کرافٹ 31 جولائی اور ایک اگست کی مدھی راتری کو پرتوی کی ککشا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چندرما کی اور بڑھ جائے گا اور اس کے بعد پانچ اگست کو چندرما کی گریوٹی اس سپیس کرافٹ کو اپنے اندر کھینچ لے گی چندریاں تین کو چندرما پر پہنچنے میں قریب چالیس دن لگیں گے جہاں تئیس تاریخ کو یہ چندرما پر لانڈ کرے گا چندریاں تین میں لانڈر، روور اور پروپلشن موڈیول ہیں لانڈر اور روور چاند کے ساؤتھ پول پر اتریں گے اور چودہ دن تک وہاں پرائیوک کریں گے پروپلشن موڈیول چندرما کی ککشا میں رہ کر دھرتی سے آنے والے ریڈییشنز کا ادھین کریں گے مشن کے ذریعے اس رو پتہ لگائے گا کہ چاند کی سطح پر کیسے بھوکم پاتے ہیں یہ چندرما کی مٹی کا بھی ادھین کرے گا اگر سوفٹ لانڈنگ نے سفلتہ ملی یعنی مشن سکسسپول رہا تو امریکہ، روس اور چین کے بعد بھارت ایسا کرنے والا چوتھا دیش بن جائے گا امریکہ اور روس دونوں کے چندرما پر سفلتہ پوروک اترنے سے پہلے کئی سپیس کرافٹ کریش ہوئے تھے چین اپنے چانگ ای تھری مشن کی ساتھ پہلے پریاس میں سفل ہونے والا ایک ماتر دیش ہے اگر اس رو کا 600 کروڑ روپے کا چندریاں تین مشن لانڈر کو اتارنے میں سفل ہو جاتا ہے تو سوفٹ لانڈنگ کی تقمیق میں مہارت حاصل کرنے والا بھارت چوتھا دیش بن جائے گا اب کیبل ایک ٹاسک ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے چندریاں تین کی سوفٹ اور سیف لانڈنگ کروانی ہے لہٰذا اس بار اس رو نے لانڈر کو بہت امدہ اور مضبوط بنایا ہے روبارٹ تو وہی ہے جو چندریاں کے دوران استعمال ہوا تھا لیکن اس کی تقنیق میں کئی بدلاؤ کیے گئے ہیں دوستوں چندریاں تین کی کامیابی بھوش ہے کے دور کھول دے گی کیونکہ ایک تو بھارت اس حصے میں جا رہا ہے جو چندرما کی پولر ریجن سے کافی الگ ہے یہاں کئے حصے ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی اور تاپمان مائنس 200 ڈگری سیلسیس سے نیچے تک چلا جاتا ہے ایسے میں ویگیانکوں کا انمان ہے کہ یہاں برف کے فارم میں ابھی بھی پانی موجود ہو سکتا ہے دوستوں بھارت کے 2008 کے چندریاں ایک مشن نے چندرما کی ستح پر پانی کی موجودگی کا سنکے دیا تھا چندریاں ایک سے ہی دنیا کو پتا چلا تھا کہ چندرما کے کئی حصوں پر برف ہے پانی ہے یا گیلے پن کی استحتی ہے اب چندریاں تین مشن کی لینڈنگ سائٹ چندریاں دو جیسی ہی ہے چندرما کے دکشنے درو کے پاس 70 ڈگری اکشانس پر ہے لیکن اس بار ایریا بڑھایا گیا ہے چندریاں دو میں لینڈنگ سائٹ پاس سو میٹر گنا پاس سو میٹر کی تھی لیکن اب یہ لینڈنگ سائٹ چار کلومیٹر گنا دھائی کلومیٹر ہے اب پوری امید ہے کہ ٹیسٹڈ انجن کے ذریعے اس بار چندریاں تین کی سرکشت لینڈنگ ہوگی کیونکہ اس بار لینڈر میں چاروں کونوں پر لگے چار انجن جن کو ترسٹرز کہا جا رہا ہے ان کو لگایا گیا ہے پچھلی بار بیچوں بیچ ایک پانچوان انجن بھی لگا دیا گیا تھا جس کو اس بار ہٹا دیا گیا ہے بیسے دوستو فائنل لینڈنگ کیول دو انجن کی مدد سے ہی ہوگی تاکہ دو انجن آپات کالین استطی میں کام کر سکیں اور اس بار کچھ ایسی تقنیق لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو بہت کم وقت یعنی 96 میلی سیکنڈ میں چندریان تین میں اپنے آپ کو درست کر کے مشن کو آگے بڑھانے کی کشمتہ ہوگی اور دوستو اس کام کے لیے چندریان تین پر اس رو اپنے بینگلورو میں بنے ٹیلی میٹری ٹریکنگ اور کمانڈ نیٹورک سے لگاتار قریبین نظر اور نیانتران رکھ رہا ہے حالانکہ دوستو اس کے علاوہ بھی ڈیپ سپیس نیٹورک کے ذریعے چندریان تین کو ٹریک کیا جا رہا ہے جس طرح سے بھارت کا سپیس نیٹورک بینگلورو میں ہے ٹھیک اسی طرح حقائی دیشوں میں ایسے ہی نیٹورک سینٹر بنے ہوئے ہیں اس طرح کی لانچنگ پر نظر رکھنے کے لیے یوروپ آسٹریلیا اور سپین میں بھی سینٹر بنے ہیں اور دوستو امیرکا کی سپیس ایجنسی ناسا نے چندریان تین کی لانچنگ کے ساتھ ہی اس کو ٹریک کرنا شروع کر دیا ہے ویسے کہ بل امیرکا ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا اور سپین میں بنے دیپ سپیس نیٹورک سینٹر سے بھی چندریان تین پر نظر رکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ برونی اور انڈونیشیا کی سپیس سینٹر کی بھی اس مشن پر نظریں ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ دوستو ناسا کسی بھی طرح سے بھارت کے مشن کو سفل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اور اسے لگاتا ٹریک بھی کر رہا ہے اور سپیس جگت میں یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ناسا سمیت کئی ایسے سنگٹنوں کے ساتھ اسرو نے ڈیل کر رکھی ہے لہٰذا یہ سبھی دیش اسرو کے مشن کی لانچنگ پر نظر رکھتے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ٹریکنگ سے اسرو کا کلیم بھی ویریفائی ہو جاتا ہے ناسا سمیت دوسری سپیس ایجنسیاں آپس میں ڈیٹا بھی شیئر کرتی ہیں دوستو ناسا کے ساتھ بھارت کے آٹمیس اکورڈ پر بھی سائنگ کیے ہیں لہٰذا اسرو کو چاند پر جو بھی جانکاری ملے گی اس سے ناسا کے آٹمیس مشن کو بھی بڑی مدد ملے گی کیونکہ ناسا چاند پر انسان کو اتارنے کے لیے آگے بڑھ چکا ہے اور سال دوہزار پچیس میں وہ چاند پر انسان کو پھر سے اتار دے گا لیکن اس سے پہلے اسرو کا یہ مشن کامیاب ہونا بہت ضروری ہے دوستو بھارت کا چندریان تین تین پڑاووں میں ایک کو پورا کر چکا ہے کیونکہ پہلا سیکوئنس دھرتی پر کے اندریت تھا جس کے بعد اب دوسرا چرن چل رہا ہے مطلب چاند کے راستے والا مشن ابھی چل رہا ہے جو ٹوٹل چالیس دنوں کا ہے تو وہیں تیسرا پڑاو چاند پر پہنچنے کے بعد شروع ہوگا فیز ثری میں چندریان چندرما کی ککشا میں پرویش کرے گا اس کے بعد بیوہن مینیورز کی زریعے یہ نیچے اترے گا ڈیپ بوسٹنگ یعنی یان کے سپیڈ کو گھٹانے کے بعد پری لانڈنگ فیز شروع ہوگا اس کے بعد لانڈنگ فیز کی باری آئے گی اور دوستو لانڈر کے چاند پر اترنے کے بعد روور چاند کی سطح پر بھرمان شروع کرے گا جہاں یہ چودہ دن کام کرے گا دوستو چندرما پر چودہ دن تک رات اور چودہ دن تک اجالہ رہتا ہے جب وہاں رات ہوتی ہے تو تاپمان مائنس دو سو ڈگریز سیلسیس سے بھی کم ہو جاتا ہے چندریاں کے لانڈر اور روور اپنے سولر پینل سے پاور جنریشن کریں گے اس لئے وہ چودہ دن تو پاور جنریٹ کر لیں گے لیکن رات ہونے پر پاور جنریشن پروسس رک جائے گی پاور جنریشن نہیں ہوگا تو الیکٹرونکس بھینکر تھن کو جھیل نہیں پائیں گے اور خراب ہو جائیں گے مطلب تب یہ مشن پورا ہو جائے گا لیکن دوستوں تب تک یہ ایک اتحاس رجھ ڈالے گا بڑی بات یہ ہے دوستوں کی اس کی سفلتہ سے ایک دو نہیں بلکہ کئی کشتروں میں قرانتی کاری پریبرتن دیکھنے کو ملیں گے ایک تو بورڈر پر چین جیسے دشمن دیشوں پر نظر رکھنا آسان ہو جائے گا دشمن سینہ کی منٹ ٹو منٹ موومنٹ کا پتا چلے گا تو وہیں ہیوی مسائل داغنے کے لیے ایک بڑا پلات فارم بھی دیش کے پاس آ جائے گا انترکشمی ساتلائٹ لانچ کے لیے بھارت کی پاس بڑی کشمتہ ہوگی لہٰذا دنیا کی کئی دیش اپنے اپگرہوں کی لانچنگ کے لیے بھارت سے سمپرک کریں گے کہہ سکتے ہیں کہ چندریان تین کی سفلتہ سے بھارت پر ڈالر بڑسنے لگیں گے چندریان تین کی کامیابی بھارت کو پرتھوی سے باہر یعنی چندرمہ پر ایک بیس اسٹیشن تیار کرنے میں مدد کرے گی اور دوستوں اگر چاند پر بھارت سپیس لیب بنا لے گا تو ہم دوسرے گرہوں پر جانے کے بارے میں بھی سوچ پائیں گے اس سے نہ کے والا کے کے ریسرچ میں بڑا فائدہ ملے گا بلکہ اس وقت دنیا میں بھارت کی دھمک ہوگی دنیا ہر سیٹلائٹ یا سپیس کرافٹ کے لیے بھارت کی طرف دیکھے گی مطلب اب بھارت نے جو چھہ سو پندرہ کروڑ روپے خرج کیے ہیں اس کا ایک ایک پیسہ بھارت کو اربوں روپے دینے کا کام کرے گا کیونکہ دوستوں چندرمہ پر ہیلیم تین کی موجودگی ہے اس کی اچھی خاصی شمتہ ہے اگر اس کا استعمال ہوا تو دنیا میں ارجا کا سنکتل جائے گا پرمانو ریاکٹروں میں ہیلیم تین کا استعمال کرنے سے ریڈیو ایکٹیو کچھرا پیدا نہیں ہوتا یہ ہیلیم چار سے زیادہ کام کی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے زیادہ انرجی وقصت ہوتی ہے لہٰذا اب دنیا کے تمام دیشوں کی اس اور نگاہیں ہیں لہٰذا چندرمہ پر ہیلیم تین کی سپلتا بھارت کو دنیا میں لیڈر بنانے کا کام کرے گی